عوض باللہ حمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبعی یونانی ہے اس میں اور ولایتی علاج میں کیا فرقی ساری ایکی چیزیں ہیں تو دیسی علاج جو ہے وہ یونانی تبعی یونانی تبعی یونانی ہے آئر وید ہے اور جو ہماری حکمت کا علاج ہے یہ سارا دیسی علاج ہے اور جتنی بھی ایلوپیتی کی میڈیسن کا علاج ہے وہ سارا ولایتی انگریزی یا مارڈن میڈیکل سائنس لہذا ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ آپ اس کو نہیں جانیں گے آپ کی زندگی میں سے بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکے گا آپ صحیح طرح سے کسی بیماری کا علاج نہیں کر سکیں گے لیکن ناظرین ہم کیونکہ دیسی علاج کرتے ہیں فطری علاج کرتے ہیں اب اس میں اور ایلوپیتی میں کیا فرق ہے وہ ذراعب واضح طور پر سمجھ لیں دیکھیں ایلوپیتی اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ ایک چولے کے اوپر ایک ساسپین رکھیں اور اس میں نیچے آگ جال رہی ہے چولے کے اور ساسپین میں پانی ڈال دیں اب تھوڑی دیر بعد پانی گرم ہوگا اور پھر وہ اوبلنا شروع ہو جائے گا اب اس اوبلتے ہوئے پانی کو فوری طور پر تھنڈا کرنے کے لیے یا نارمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقے کار ہے تو لازمی طور پر آپ کہیں گے کہ چولا بند کر دیا جائے یا ساسپین کو پر سے اٹھا لیا جائے لیکن یہ نہیں کرنا چولا بھی بند نہیں کرنا اور ساسپین بھی نہیں اٹھانا بس ایسے ہی آگ جلتی رہے اور پانی بھی چولے پر ہی رہے اور اس کو فوری طور پر نارمل کیا جائے تو کیا کریں گے زہاری بات ہے اس میں تھوڑا اور پانی ڈال دیں گے یا برف ڈال دیں گے تو وہ فوراں نارمل ہو جائے گا لیکن یہ کتنی دیر تک نارمل رہے گا تھوڑی دیر بعد برف بگل جائے گی یا وہ جو تھنڈا پانی آپ نے ڈالا ہے وہ بھی گرم ہو جائے گا اور پھر وہ بھی اوبلنا شروع ہو جائے گا جب وہ پھر اوبلنا شروع ہوگا تو پھر آپ اس میں بھرف ڈال دیں گے یا پانی ڈال دیں گے وہ پھر گرم ہوگا پھر اوبلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اس میں آپ اور بھرفیاں پانی ڈال دیں گے تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا وہ اوبلتا رہے گا آپ اس میں گرم پانی تھنڈا پانی ڈالتے رہیں گے وہ گرم ہوگا پھر اوبلتا رہے گا یہ ہے ایلوپیتھی ایلوپیتھی کبھی بھی بیماری کے روٹ کاز کو ختم نہیں کر سکتی یعنی ایلوپیتھی کبھی چولے کو نیچے سے بند نہیں کرتی اس کے پاس یہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ چولے کو نیچے سے بند کر سکے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایلوپیتھی بیماری پیدا ہونے کی وجوہات کو ختم نہیں کر سکتی یہاں پر جو چولے کے اوپر جو ساسپین پڑا ہے اس میں پانی اُبلنے کی وجہ ہے نیچے جو آگ جل رہی ہے تو اس آگ کو ختم کرنا اصل علاج ہے نہ کہ اوپر برف ڈالنا یہ جو اوپر ہم بار بار برف ڈالتے ہیں یہ ایلوپیتھی کی دوائیاں ہیں یعنی بیماری بھڑی اور آپ نے دوائی کھائی وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی اور اس کے بعد پھر وہ بیماری بھڑکی آپ نے پھر دوائی کھالی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی پھر آپ نے دوائی کھائی وہ بھڑکی اور پھر آپ نے دوائی کھالی یہ چلتا رہے گا اسے سلسل اور حصہ حصہ وہ مرض بڑھتا رہتا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ مرض بڑھتا رہا جونجل دوا کی اب وہ دبائی آپ کھاتے رہیں گے بیماری اندر پل رہی ہے وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی اور ایک وقت میں لا علاج ہو جائے گی یا دوسری اور بیماریاں بھی پیدا کر دیں یہ ہے ایلوپیتھی سسٹم یا مارڈن میڈیکل سسٹم جو ہے طریقہ علاج ہے اب بات ہے دیسی طریقہ علاج کی طرف آئر ویڈک طریقہ علاج کی طرف آئر ویڈک طریقہ علاج کی بھی وہی مثال ہے کہ چولے پر چولے میں آگ جال رہی اوپر ساسپین پڑھا اور پانی اوبال رہا ہے اب آئر ویڈ سے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اس کو فوراں نارمل کرنا تو آئر ویڈ نیچے سے چولہ بند کرے گا یعنی نیچے سے چولہ بند کرنا ہے وہ اصل میں آئر ویڈ ہے چولہ بند کر دیں گے تو پانی تھوڑی دیر کے لیے گرم رہ گا آہستہ 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 وہ نرم گرم جہاں وہ ٹھنڈے پانی کی طرف ہوتا ہوتا بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور نارمل ہو جائے گا اب دوبارہ وہ گرم نہیں ہوگا کیونکہ چولہ بند ہو گیا آئر ویڈ اور جو طبی یونانی ہے یہ یہی کام کر دی ہے کہ وہ جو پانی جو بیماری کی وجہ ہے جو نیچے آگ جال رہی ہے اصل میں یا جو ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہونے کی وجوہات ہے آئر ویڈ اور طبی یونانی اس کو ختم کرتی دیسی اور قدرتی طریقہ علاج اس روٹ کاز کو یا کاز آف ڈیزیز کو ریموو کرتا ہے جو بیماری کی وجہ ہمارے وجود کے اندر بنتی ہے جب وہ کاز روٹ کاز ختم ہو جائے یا کاز آف ڈیزیز جب باڈی کے اندر سے نکل جائے گا تو پھر ہمیں باہر سے دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم اندر سے ٹھیک ہو چکی ہوں گے بیماری ختم کرنے بیماری پیدا کرنے کی وجہ کو ختم کر دیں گے تو بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ہے بہترین علاج یہ ہے دونوں علاجوں میں فرق اب وہ ایک آرزی طریقہ علاج ہے اللہ پہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے دوائی کہیں گے تھوڑی تھوڑا سا افاقہ ہوگا لیکن آج سے محنت کرنے کے بعد بیماری بلاخر جسم سے باہر نکل جائے گی آپ کو جب بھی بیماری ہے تو قدرتی طریقہ علاج کی طرف آئیں کبھی بھی مسنوی یا کیمیکل والے طریقہ علاج کی طرف نہ جائیں اس سے بیماری ٹھیک نہیں اس سے ہو سکتی اس سے وقت ہی افاقہ ہو سکتا ہاں جو ایلوپیتھک سسٹم ہے ایمرجنسی کیس میں یہ بالکل ایک موجزہ ہی ہے ایمرجنسی کیس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں چوٹیں آتی ہیں اب وہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے مریض کو کہ اگر وہ تکلیف اس کی ختم کرے تو وہ مر جائے گا تو اس سلسلے میں آئر وید فیل ہے وہ جو اتنی تکلیف ہیں اس سے ہو رہی ہیں اس میں ایلوپیتھک نے جو پین کلر بنائے ہیں اور پین کلر لگا کے اس کی پین کو روک کے اس کا جو علاج کا لیا جاتا ہے وہ کمال کا ہے کسی بھی ایمرجنسی سیچویشن میں جو وہ ایلوپیتھک جو ڈیل کر لیتا ہے نا پیشنٹ کو اس جیسا سسٹم آئر وید کے اندر اور طبعہ یونانی کے اندر نہیں ہے لیکن کرونک ڈیزیزیز کو ڈیل کرنے میں یا کیور کرنے میں آئر وید اور طبعہ یونانی کا کوئی سانی نہیں ہے اس میں ایلوپیتھک فیل ہے اور ایمرجنسی سسٹم میں آئر ویدک فیل ہے لہذا دونوں چیزیں ہماری ضرورت ہیں ایمرجنسی میں ایلوپیتھک اور کرونک ڈیزیزز میں ڈیزیزز کو کیور کرنے میں آئر وید اور طبعہ یونانی تو امید کردیں کہ آپ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ سکے ہوں گے ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہم آئے آنے والی ویڈیو تک ہی جاتا دیجئے خدا حافظ